بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو بشاوری کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں مکس ویجیٹیبل کا اچار اس کے لئے میں نے یہاں پہ لے لی ہیں ہاف کے جی جو ہیں وہ گاجر ہے اور یہاں پہ میں نے مولی لے لی ہے یہ ہوگی 150 گرام ہے یہاں پہ میں نے بڑے جو ہے لیمن جو ہیں وہ لے لی ہیں اور یہ چار لیمن ہے اور یہاں پہ میں نے سبز مرچے جو ہے وہ مکس لے لی ہیں یہ موٹی والی بھی لی ہے اور اس طرح یہ پتلی والی بھی لی ہے یہاں پہ ہاف جو ہے میں نے پھول گوبی کا ہاف پارٹ میں نے یہ لے لی ہے تو اب ان گاجروں کو جو ہے میں پہلے اس طرح ان کو میں نے اچھی طرح دھو کر ان کو کپڑے سے ساف کر کر اور ان کے اوپر سے سکن ہٹا لی بھی ہے اب ان کو جو ہے میں اس طرح کاٹی جاؤں گی اور اسی طرح ساری ویجیٹیبل کاٹ کے پھر میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں ان کے ساتھ ہم نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے تو یہاں پہ میں ساری ویجیٹیبل کو اسی طرح مولی اور گاجر کو اس طرح سلائس کر لوں گی اور مرچوں کو بھی چاک کر لوں گی بیچ میں سے اور لیمن کی کٹنگ بھی کر لوں گی یہاں پہ دیکھیں میں نے گاجر مولی لیمن اور مرچے جو ہیں مرچوں کو بہنے بیچ میں سے اس طرح کٹ لگا لیا ہے اور یہاں پہ گوبی کی بھی کٹنگ ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزوں کی کٹنگ ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں نے لے لیے 2 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون حلدی تو جو کہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ان کو کھر لیں گے اچھی طرح سے مکس یہاں پہ یہ نمک اور حلدی لگا کے اچھی طریقے سے اب اس کو میں نے نمک اور حلدی لگا دیے تو اب اس کو ڈال دیں گے اس طرح کی چھنی میں اس کے اندر سے جتنا بھی پانی ہوگا وہ نکل جائے گا آپ اگر چھنی میں نہ رکھیں تو کسی کپڑے میں بھی آپ اس کو ڈال کر رکھ سکتے ہیں اس سے بھی اس کا جو پانی ہے وہ ریلیز ہو جائے گا اس کو یہاں پہ میں رکھوں گی آدھے گھنٹے سے لے کے 45 منٹ تک تو اس کا جتنا بھی پانی نکلے گا وہ پھر اب اس کوپر سے بھی میں کور کر دوں گی اور اس کے نیچے جو پانی نکل جائے گا تو پھر اس کا آگے نیکسٹ سٹیپ کریں گے یہاں پہ جی میں نے کڑا ہی چڑھا لیا تو اس کے اندر یہاں پہ میں 200 ml ڈال رہی ہوں سرسوں کا تیل تو اس کو ہم نے اتنا گرم کرنے کہ اس کے بیج میں سے جو ہے وہ دھواں جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے جیسی کے لئے ہم سرسوں کے تیل کو میٹھا کر رہے ہیں اچار کے لئے جب اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہوگا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر اس کے نیچے جو ہے فرم ہم بند کر دیں گے یہ دیکھیں جی اچار جو میں نے نمک اور حلدی لگا کے اس میں ڈال دیا تھا چھننی کے اندر اس کے اوپر میں نے پلیٹ رکھ کے اس کے اوپر اس طرح کی کوئی بھاری چیز آپ رکھ دیں تاکہ پانی نیچے جاتا رہے تو میں نے نیچے ایک لے لیا ہے ڈھونگا تو اس کے اندر اوپر میں نے پلیٹ کھولٹا گھر کے رکھا ہے اس کے اوپر یہ پانی جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے جب میں اس کو اٹھاؤں گی تو آپ کو اس کا نکلا ہوا پانی بھی دیکھاؤں گی تو اس میں اب کچھ سپائسز ہیں جو کہ ہم لوگ کر لیں گے پیس لیں گے یہاں پہ میں نے ٹو ٹی بل سپون لے لیا ہے سرسوں کے بیچ اور ایک ٹی سپون اس میں میں نے یہاں سونف لی ہے تو یہ جو ہے میں اس کے اندر ڈال کے ان کو موٹا موٹا جو ہے وہ پیس لوں گی سونف اور اس بس اس طرح کرتے ہوئے ہم نے ان کو پیس لینے ہیں بہت باریک نہیں کرنا موٹا موٹا ہم ان کو پیس لیں گے میں نے آپ کے سامنے ڈالے ہیں اور اس کو اس طرح میں نے بیچ میں رگر اگر کے اس طرح موٹا موٹا میں نے اس کو پیس لی ہے تو اس میں جو باقی کی مثالیں جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں نے بہت دیا ہے وان اینا ہاف تیبل سپون یہ کٹیوی مرش لے لی ہے ایک تیبل سپون میں نے اس میں نمک لے لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں کشمیری مرش لے لی ہے یہ کلر کیلئے ہوتی ہے ایک ٹی سپون لیول کر کے اس میں میں نے چلی پوٹر لیا ہے کیونکہ سبز مرچ بھی اس کے اندر ڈالیت وہ بھی سپائسی ہوگی یہاں پہ کلونجی بہنے لے لیا ہے یہ بھی ایک ٹی سپون ہے میتھی دانا یہ بھی ایک ٹی سپون ہے اور حلدی جو ہے وہ بھی ایک ٹی سپون ہے یہ سارے مثالیں جو ہیں وہ مکس کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں جی اس کو چھے سے ساتھ منٹ لگے ہیں میگیوم فلم پیس اور ایک ہو یہ اس میں سے دنہا جو ہے وہ تیزی سے نکر رہے ہیں تو اب یہ جو ہے تیل جو ہے وہ ریڈی ہو گئے اس کے انچے میں فلم آف کٹ ہوں گی اور اس کے تھنڈا ہونے کا انتظار کروں گی کہ یہ تھوڑا روم تمپریچر پہ آ جائے تو پھر اس کو اچار کے اندر ایٹ کریں گے می اوپر سے اس کی پلیٹ جو ہے وہاں ڈالیں گے دیکھیں یہ دیکھیں جو اس کے پانی نکلے کافی سارا پانی اس کا نکلے دیکھیں تو ابھی یہاں پہ یہ جو آئل ہے ہمارا یہ تو روم تمپریچر پہ آ چکا ہے اچھا اس آئل کے اندر یہ جتنے بھی میں نے آپ کو مسائلیں بتایا تھے یہ سارے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو کرلیں گے مکس اور اس کے نیچے جو فلم میں نے آن کی ہے وہ دموالی فلم ہے اور جو ہے وہ ہلکا ہلکا گرم ہے اب اس کے اندر جو ہے میں یہ سارا ہم نے ڈال دیں گے اس کو اور اس کے اندر تین منٹ تک اس کو جو ہے اس آئل کے ساتھ پکائیں گے سارے اچار کی جی تی بھی سگزی ہے سوچے سے مکس کر لیں گے اس کو تین منٹ تک لو فلم پہ پکائیں گے اور پکانے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے دیں گے یہ تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس طرح ایر ٹائٹ کنٹینر لینا ہے چاہے پلاسٹک کا ہو یا گلاس کا ہو تو اس کے اندر نمی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل اندر سے ڈرائی ہونا چاہیے تو جب یہ اچار جو ہے تین منٹ پکنے کے بعد تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو میں اس کنٹینر کے اندر ڈال دیں گے یہاں بھی جی تین منٹ ہو گئے اس کے نیچے میں نے فلم آف کر دی ہے تو اب اس کے بعد اس میں سفید سرکہ تو یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جب یہ مکمل تھنڈا ہو جائے گا جار کے اندر ڈالنے سے پہلے اس میں سرکہ ایڈ کروں گی تو چلیں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑتے ہیں پھر اندر اندیس منٹ میں یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کو جار میں ڈال دیں گے یہ جی اب میں اس میں فوٹے بر سپون جو ہے وہ سرکہ بائٹ سرکہ جو ہے یہ ڈال رہی ہیں اب اس کو کر لیں یہ مکس اس میں فنگس نہیں آئے گی اور اس میں یہ جو ہے سرکہ ڈالنے سے یہ اچار جو ہے وہ لمبا چلے گا اب اس کی اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے تو یہ چار سے پانچ دن میں جو ہے وہ کھانے کے قابل ہو جاتے یہ ریڈی ہے چاہر تو اب اس کو دار دیں گے جار کے اندر بسم اللہ جدنے اس کے اندر آئے گا اس کے اندر ڈال لیں گے جب آج کے اوٹ دوسرے جار میں ڈال لیں گے میں اسی طرح سارا ڈال لوں پھر آپ کو دیکھا یہ دیکھیں کہ زبردست مزیدار سا چار بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس کو کور کر دیں گے اور اس کو جو ہے وہ بیچ میں ہر روز ایک دفعہ جو ہے وہ ہلا دیں گے مرتبان کو سا پکڑ کے اس طرح اس کو شیک کر لیں گے اور یہ چار سے پانچ دن میں جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا کھانے کے لیے میں امید کرتی ہوں میری یہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ